کون لوگ تھے جو اس وقت آئی سے ساڑھے تین سال پہلے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کرانے کے لیے لندن گئے تھے نہیں دیکھیں میں تو اس وقت جیل میں تھا یہ مجھے علم نہیں ہے کون گئے تھے وہاں کیا بات چیت ہوئی اور وہاں جو بات چیت ہوئی وہ اس کا اظہار کسی نے بھی کھل کر نہیں کیا کیونکہ وہاں پر ایک حلف لیا گیا تھا کہ ہم اس کو پبلک نہیں کریں گے تو برحال وہ ایکسٹینشن ہوگی چار لوگ تھے نا جی خوز سنباز صریف تھے یاد صادق تھے زانہ تنغیر تھے مجھے اس کے اندر نہیں ہے لیکنی زیادہ لوگ تھے محل آٹھ دس لوگ تھے اور آکے کہا تھا غیر مشروع نے جس میٹنگ کے اندر انہوں نے قائل کیا تھا میری اکارڈنگ ٹو ما انفرمیشن جن لوگوں سے میں نے پوچھا تھا یہی چار لوگ تھے اور خواجہ آسل صاحب نے پبلکلی سٹیٹمنٹ دی تھی کیا میری کیوں پر ہوگی ہمارے ریکارڈ میں کہ غیر مشروع ہم آیت کریں گے ایکسٹینشن کی بلہ اللہ وہ ہوا جی وہ ہوا اور اس کا اثر ووٹ تمام جماعتوں نے دیا تھا آپ کی جماعتوں نے دیا تھا اور بوجھ مسلمی قنون نے اٹھایا ہے سب ہم سے سوال کرتے ہیں کوئی پی ٹی آئی سے نہیں پوچھتا پیس بارڈی سے نہیں پوچھتا جی وائی سے نہیں پوچھتا مسلمی قنون سے پوچھتے تم نے ووٹ دیا تھا ابھی بھی جو آپ بل پاس کر رہے ہیں حبوض آپ کے گلے پڑے گا صرف انتظار کریں وقت کا انشاءاللہ زیادہ وقت دور نہیں ہے جس طریقے سے آپ قنون سازی کر رہے ہیں ابھی بوجھ پڑھے گی ایک سوال اور پوچھ لوں ایک وہ ایکسٹینشن تھی 2019 والی دوسری ایکسٹینشن کی کوشش جو جنرل باجوہ صاحب اور باقی لوگ کر رہے تھے وہ ابھی حال والی تھی نومبر 2022 والی اس میں تو آپ کی ملاقاتیں ہوئی تھی نواز شریف سے بھی ہوئی تھی جنرل باجوہ سے بھی ہوئی تھی جی جی کیا بات ہوئی تھی نہیں باجوہ تو یہی تھی کہ ایکسٹینشن کے تو حق میں نواز شریف صاحب بالکل نہیں تھا آپ تھے نہیں میں بھی نہیں تھا نواز شریف صاحب نے ہمیشہ ایک بنیادی اصول رکھا کہ ایک ایکسٹینشن نہیں ہوگی آپ حق میں تھے کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کی نہیں میں نہیں تھا جنرل سائر شمچات کے لیے آپ نے یہ رائے دی نہیں میں کسی کی رائے نہیں دی میں اس حق میں تھا کہ extension نہ ہو اور یہ فیصلہ ہو جائے لیکن اس اصول پر جہاں تک میری knowledge ہے صرف میاں نواز شریف صاحبی کھڑے رہے جنرل باجوا سے بھی آپ نے ملاقات کی جانے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد اس میں آپ نے انہوں نے کیا بولا نہیں میں نے کوئی بولا کہ extension مناسب نہیں ہے یہ نہ آپ کے لیے ٹھیک ہے نہ ادارے کے لیے نہ ملک کے لیے کیا وہاں سے یہ دباؤ موجود تھا کہ اگر extension نہیں ہوئی تو مارشلہ لگا دیں نہیں ایسا دباؤ میں نے نہیں دیکھا آپ نے نہیں دیکھا نہیں میں نے نہیں دیکھا مارشلہ لگ بھی نہیں سکتا کوئی بھی آؤٹ گوئنگ آرمی ٹھیک مارشلہ لگانے سے ویسے بھی ملک میں مارشلہ نہ ملک کے حق میں ادارے کے حق میں آپ کی جماعت سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیغام اس طرح کہتا تھا کہ سمری آئے گی تو اس میں جنرل آسم منیر کا نام نہیں ڈالیں گے تو مسائل ہو جائیں گے یہ اس طرح کے پیغامات تھے ایسے پیغاماتے تھے ایسی باتیں میں نے سنی ہے میں نے دیکھا نہیں ہے ایسی باتیں سنی آئے باتیں سنی ہیں کہ نام نہیں آئے گا تو کیا ہوگا برحال وہ نام نہ ڈالنا بھی ایک قانون کی خلافردی تھی یہ برحال اس کا احساس ہو گیا وہ خوش اسلوبی سے معاملہ تیپ آ گیا بات ختم ہو گئی تاریخ کے ساتھ بن گئی کس نے کیا کہا 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 کب کہا یہ باتیں مہمیشہ کہتے ہیں ٹرس کمیشن بنا دیں اس میں ہی آ جائیں گی یہ ٹرس میں بھی نہیں جائیں گی کیونکہ آپ کے لوگ سچ نہیں بولیں گے شہباز صاحب کہتے ہیں نا کچھ راز ان کے ساتھ قبر میں جائیں گے یہ راز قبر میں جائیں گے کیونکہ سچ بولنے ہیں کہ یہ کاؤسٹ ہوگی جو آپ لوگ خاصتہ آپ کی لیڈرشپ دے نہیں سکے گی جو جو راز قبر میں جاتا ہے وہ راز نہیں ہوتا صاحب جو محقیقت نہیں ہوتی میں یہ آپ کو بتا دوں ابھی جو آپ کی جماعت نے جس طرح سے قانون سازی کی ہے یہ ایک جمہوری سوچ کی اعکاس تو نہیں ہے شہباز صاحب تو اس کا آج پبلکلی کریڈٹ لے رہے ہیں یہ تو ڈس کریڈٹ ہے دیکھیں یہ آخری دنوں میں اس طرح قانون سازی ہو جاتی ہے ایک حکومت فیل کرتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا تھا ہم سے نہیں ہوا ہم کر دیتے ہیں اس کے اثرات منفی ہوتے ہیں کیونکہ اس اس قانون پر بحیث نہیں ہوتی نہ اسیمبلی کے اندر ہو پاتی ہے نہ کمیٹیوں میں آتا ہے نہ پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے تو یہ قانون نہ اثر پکڑ سکتے ہیں نہ ایک کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں جو بھی مقصد ہو اور اس سے حکومت کی سبقی ہی ہوتی ہے یہ سوچ سمجھ کر دیئے کیسے قانون بنانے چاہیے فنڈمنٹل رائٹس کے خلاف اور سیور لیبرٹیس کے خلاف اگر ایک جمہوری پارٹی قانون سازی کر رہی ہے اور مٹھے چھاپ رہی ہے اوپر تو آپ جمہوری پارٹی اثرات ہی دیکھیں اور وہ قانون بھی ناکام ہو جاتا ہے کس چیز کا دباؤ ہے جس کی خاطر آپ نے یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کوئی سنداز سے کیا نہیں میں اس بات کو نہیں جانتا کیا دباؤ ہے لیکن یہ ایک ضروری سمجھا گیا مسٹر بن ٹیزر نے قانون دیا ہے وہ ہی بتائیں گے کیونکہ ڈیبیٹ نہیں ہوئی تو میں اب اس پر کچھ کہنے سے کاثر ہوں کہ کیا وجہ تھی کیوں ہوا لیکن جب بھی ڈیبیٹ نہیں ہوتی کسی قانون پر تو اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے دس اپریل دوزار بائیس کو جو عدم اعتماد آیا عدم اعتماد کر سکتے تھے آپ لوگ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انٹریکشن آپ لوگوں کی ملاقاتیں آپ کی اور پیپس پارٹی کی قیادت دونوں کی ملاقاتیں چل لیتے ہیں کر لیا آپ نے عدم اعتماد اس کے بعد جو کچھ پاکستان کے ساتھ ہوا آپ نے ایک دار پا کر درست فیصلہ کیا یا بہت بڑی کتاہی کی گلتی کی جسے آپ کی ساکھ جو سیاسی نقصان ہو گیا اس کا دیکھیں جو عدم اعتماد تھا وہ درست تھا میں اس کے پہلے دن سے حق میں تھا لیکن میرا ہمیشہ ہی رائے رہی ہے کہ عدم اعتماد کے بعد آپ کو حکومت نہیں کرنی چاہیے تھی الیکشن میں جانا چاہیے تھا الیکشن میں جانا چاہیے تھا بہرحال وہ فیصلہ نہیں ہوا اب اس کا بوجھ ہم پر ہے اس میں نو مئی یہ یہ بوجھ آپ کو برداد اس کے اگر آپ یہ حکومت نہ کرتے تو ملک میں کیا ہوتا یہ اب کسی نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آپ ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے ہیں ویسے معاملات ہوتے تو وہ کم از کم ہم نے اس کو ایورٹ کیا ہے لیکن سیاسی طور پر یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے مسلم نون کے لیے سر ڈیفالٹ ٹائپ سیچوشن بھی آپ کی حکومت کے آنے کے بعد کی دین ہے کیونکہ فیلئر ہوئی آپ سے ایکانومی سبالی نہیں نہیں دیکھیں جو امران نے جو مسائل پیدا کیے تو اس نے پیدا کیا تھے لیکن اس کو کمپلیکیٹ آپ نے کیا نہیں وہ ایسے مسائل تھے کہ اگر ان کو ریورس نہ کیا جاتا اور صرف ایک الیکٹڈ گورنمنٹی ریورس کر سکتی تھی تو آپ بہت جلدی ڈیفالٹ میں جاتے ہیں آپ وہ پہلے مہینے میں ساری چیزیں درست کر کے تو الیکشن میں جا سکتے تھے آپ نے رہنا پسند کیا آئیم ایپ سے مفتا اسماعیل نے ایک نیا ایگریمنٹ کیا ریوائیو کیا پروگرم دوبارہ توڑا آپ کی حکومت نے پھر دوبارہ آپ نے آٹھ مینے ہاتھ پاؤں جوڑے اور پاؤں جوڑے اور پھر آپ آکے آپ کا پروگرم ریوائیو ہوا تو یہ گورننس نہیں ہے جی میں یہی میری یہی رائے تھی کہ اگر آپ حکومت میں رہ رہے ہیں پھر پوری طرح حکومت کریں اس میں ہماری کمی چھے مہینے کیسے ہوں گے یہ اب آئین تو تین مہینے کی زیادہ آئین سے اس سارا کچھ کر رہے ہیں سر اب ابھی تک جو کچھ کیا آئین کے مطابق کیا آئین نے مطابق کیا ہم نے اس کی صبحی سمبلی ہے کے پی والی ہے اس سارا کچھ آئین تھوڑا کہہ رہا ہے وہ لمبی کہانیت سے ڈیبیٹ کر لیں میں اپنا موقف کے دار کر دوں گا اس پر آپ نے سینسز کر کے تیس اپریل کو اس کو سمالے رکھا اور سینسز کے اندر اتنی ہم نے مینپلیشن کی ہوئی ہے بلوچستان کی بادی ڈبل کر دی ہوئی ہے پنجاب کی سیون پرسنٹیج پوائنٹ ڈیکلائن کر دی ہوئی ہے اب کہتے ہیں سی سی آئی بلا لیتے ہیں ریزلٹس نوٹیفائی کر دیں چار مینے حلقہ بندیوں پہ لگا دیں الیکشن گیا پھر مارچ دولزار ٹو بیس بھرہا الیکشن آگے جانا یہ الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا نہیں سر سی سی آئی کا فیصلہ آپ کا ہے نہیں سی سی آئی میں جب صوبوں میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں گی دو صوبوں میں نہیں ہیں پھر سی سی آئی کیسے بیٹھے گی یہ تو شہباز شریف صاحب سے پوچھو یہ اس پہ یہ انگلی اٹھ جائے گی نا اور خاص طور پہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں مجھے ان نمبرز کے علم نہیں ہے میں نے ان کو غور سے نہیں دیکھا کہ اگر سات پرسنٹ پنجاب کی عبادی کم ہوئی ہے تو یقیناً آٹھ دس سیٹے پنجاب کی کم ہوئی ہے تو یہ ایک نون الیکٹڈ گورنمنٹ یہ ریٹفکیشن نہیں کر پائے گی آپ کے شہباز شریف صاحب نے بیان دے دیا اس کے اوپر ساری سریعت میں کہہ رہا ہوں وہ جب بھی تو ڈال لیں لیکن وہ کچھ نہ کریں جو جمہوری قدروں اور آئین کے منافع ہیں وہ تو وہ کچھ ہی کر جا رہے ہیں نہیں یہ دیکھیں جمہوری قدروں اور آئین اپنی جگہ پر ہے ایک صوبہ ہے بڑا صوبہ ہے اگر اس سے آپ آٹھ سیٹیں لے رہے ہیں اور ایک نون الیکٹڈ گورنمنٹ اس کو ایکسپٹ کر رہی ہے تو یہ بڑا پرابلم ہوگا آپ کو کیونکہ یہ مسئلہ سرواز کے نہیں تو مستقل ایک معاملہ پیدا ہو جائے گا الیکشن کو موخر کرنا درست سوچ ہوگی نہیں الیکشن کو موخر کرنا ہمیشہ نقصان ہوگا اس میں کیونکہ ناوائین کے مطابق ہوگا اسے مزید پیجید یہ پیدا ہوگی آپ کی پارٹی کے اندر دو سکول آف تھارڈ ہیں سر ایک وہ ہے سکول آف تھارڈ جو کہتا ہے کہ وقت پہ الیکشن کراؤ جس کو کمند ملتی ہے اس کو لینے دو ابھی جو کرنا ہے ابھی کرو اس کو ٹالو نہیں دوسرا سکول آف تھارڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں ابھی فوج میں بڑا غصہ ہے نو مائی کا ان کو فکس کر لینے دو پیٹی آئی کو تو چھ مینے بعد الیکشن کرالیں گے ابھی ہم پنجاب میں جیت نہیں سکتے یا آپ کی پارٹی کے اندر یہ سوچ پیدا ہوگئی ہے خوف کی وجہ سے کہ ہم پنجاب جیت نہیں سکتے نہیں میں نے کوئی خوف ایسا دیکھا نہیں ہے لیکن میں کم اس کا میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر آپ آج سب بیٹھ کر آگے کے راستے کا تائین نہیں کریں گے آپ کا ملک نہیں چلے گا اور الیکشن آپ کو کچھ نہیں دیں گے یہ بدنصیبی ہے بدکسنتی ہمارے ملک کی کہ آج الیکشن بھی ہمارے معاملات کا حل نہیں ہے سیاست میں گورننس میں ہر معاملے کا حل جو ہوتا ہے الیکشن ہوتا ہے آج الیکشن آپ کو حل نہیں دے پائیں گے کیونکہ آپ کی نظام میں کپیسٹی نہیں ہے آپ کی وہ لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی جو آج کی چیلنج کا کر سکے جس تیز رفتاری سے ہم پاکستان کو تباہ کر رہے ہیں سارے جنہیں ملکے سب کا حیث ہے سیبلشمنٹ کا بھی آپ لوگوں کا بھی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں سب کا پی ٹی آئی کا بھی ہماری آج سے دو سال پہلے ایکسپورٹس اکتیس ارب ڈالر پہ گئی تھی اس سال تیس جن کو ستائیس پہ آگئی ہیں رمیٹنسز اکتیس پہ گئی تھی وہ ستائیس کے اوپر آگئی ہیں روپیہ آپ کو جب دس اپریال کو حکومت ملی اس دن وان ایٹی نائن پہ تھا دس روپیہ اس دن گیرا تھا لیکن وان ایٹی نائن پہ آپ کو ملا تھا آج تین سو روپیہ کے قریب قریب پھر رہا ہے وہ ہم کہاں سے پاکستان کو درست کر رہے ہیں ہم تیزی کے ساتھ اس کو دھکا مار رہے ہیں کسی کوئی کے اندر اور ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہم خود بھی ڈوب رہے ہیں نہیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ آج اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تمام سٹیکھولڈر جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جوڈیشری بھی ہے اور پولٹیشنز بھی ہیں اور آگے کے راستے کا تائین کریں کیونکہ آج ریفارم کے بغیر گزارہ نہیں ہے اور بہت ریڈیکل اور میسیل ریفارم آپ کو چاہیے آج شعبے میں